اسلام علیکم ناظرین اس کے ساتھ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا اور میں نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ ہمارے ایک جاننے والے یہاں پر رہتے ہیں ہم ان کو ملتے جائیں گاڑی جو ہے ان کے گھر کی طرف موف کی ان کے گھر میں چلا گیا بڑی طاقتور شخصیت ہیں اور اتنی کوئی طاقتور ہیں کہ آپ اس بات کو سننے کے بعد اندادہ لگا رہی جگہ کہ ایسا طاقتور شخص کون ہو سکتا ہے میں جب ان کے گھر جاتا ہوں میرا دوست میرے ساتھ تھا اور جب میں اندر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہاں پر ایک پولیس کا سب انسپیکٹر بڑا طاقتور ہے وہ بھی وہ جو ہے نا وہ اندر بیٹھا ہوتا اس کے ساتھ تین چار اس کے گھر میں ہوتے ہیں ایک ہاتھ ڈرائیور ہوتا ہے اور یہ سب لوگ اس کے گھر کے اندر بیٹھے تھے جس گھر میں میں اپنے دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہوں میرا وہ جو دوست تھا نا میں نے اس کے جب حواس باختہ ہوئے دیکھتا ہوں میں تقریباً اندازہ لگا لیتا ہوں کہ سمتنگ رونگ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے اب اتنی دیر میں جب میں اس بندے سے پوچھتا ہوں کیا ہوا تو وہ مجھے کہتا ہے یہاں پر نوید بٹ آ رہا ہے میں کہتا ہوں کون نوید بٹ وہ کہتا ہے نوید لمبی والا اور آپ سب لوگوں کو میں نے اس کا پروگرم گھر کے بتایا کہ وہ پرلے درجے کا ایسا خوفناک آدمی تھا وہ اپنی باتوں سے اگلے بندوں کو وہ ایسا چالو کر دیا تھا جیسے اس کو اینڈ گرنیٹ مار دیا آپ نے میں نے یہ وہ ہی نوید لمبی والا ہے جس کے بارے میں نے ایک بتایا کہ وہ برانسر روڈ پر کھڑا اگر تیفی بٹ اور دوسرے اس کے بھائیوں کے خلاف کھلی کھلی گالیاں اور بد زبانی وہ کرتا تھا اور ایسے طاقتور افراد کے خلاف جب بولا جائے تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں بھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور یا پھر اس کو کلا کما کروانے کے لئے کوئی بھی جائے ہر بار نہیں جانے دیتے اچھی طرح ہوا نوید بٹ جو ہے نا اس گھر میں آنے لگتا ہے تو باہر چوکی دار کھڑاتا ہے وہ آ کر اندر واد دیتا ہے کہتا ہی باہر ہونڈے پہ دو لڑکیں ہیں اور وہ کہتا ہے میرا نام نوید بٹ ہے چی سی ڈی وی کیمرے میں دیکھا جاتا ہے اور وہ نوید بٹ ہی ہوتا ہے نوید لمبی والا ساتھ ایک لڑکا جو ہے وانڈ وی چلا رہا ہوتا ہے اور ان دنوں میں نوید لمبی والے کے یہ ہوا تھے کہ یہ ہینڈ گرنیٹ لے کر جائے لاؤر شہر میں پھر رہا ہے اور کوئی بھی پولیس والا جو ہے وہ اگر اس کو ملتا ہی ہو اس کے اوپر بریسٹ مارتا ہے ہوای فائرنگ کرتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے خوف اور دہشت کی علامت بناوا تھا ایک پولیس آفیسر جو تھا نا جس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کے اوپر جانا ڈھائی سے تین سو کلو منشیات کی ایک ایف آئی آر دی تھی اور اس میں جانا بڑا طاقت بار ایک اور پولیس آفیسر جو تھا وہ شامل تھے ایف آئی آر کے مطابق یہ ہے منشیات نوید لمبی والے کے گھر میں کسی خفیہ خانے سے برامت دی لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ منشیات جو تینا کسی پتھان سے پکڑی گئی تھی اور وہ ساری منشیات جانا ایف آئی آر کے مطابق نوید لمبی والے کے کسی گھر کے خفیہ خانے سے برامت کی گئی ہوایی ایف آئی آر در جو ہو گئی نوید لمبی والے نے انٹی کریپشن میں درخواستیں دے دیں اور اس مقدمے کی بریت کے لیے جانا اور پولیس والوں کی جو ہے میلہ فائیڈی کو ثابت کرنے کے لیے انٹی کریپشن میں اپروچ بھی کیا ہوگا اور جگہ انہوں کو اسے پیسے شیح سے بھی دیوں گے ان حالات کے اندر نوید بٹ کا کسی افسر کو ٹائم دے کر کہ میں وہاں پر آؤں گا اور یہاں پر جو ہے نا اس ثابت فیکٹر یہ ڈار تھا کہ یہ مجھے مار دے گا گرنیٹ لے کے پھر رہے وہ اس طاقتور شخص کے پاس جو ہے نا معاملے کو رفا دفا کرنے آئے اور وہ کہنے آئے کہ جی اس کو مجھے میرے سامنے بٹھا دیں یہ لوگوں کو میرے خلاف دھمکییں دیں نہیں چھوڑ دیں اس کی ایف آئی آر کو میں کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کروں میں اس کو ڈسچارڈ کروا دوں گا اب یہ معاملہ تھا جس میں نوید بٹ جانا ایک نامعلم شخص کو لے کر ہونڈے ونڈو فی بس کوٹھی کے اندر آ جاتا ہے آپ یقین کریں ناظرین کوٹھی کا دروازہ کھلا ہونڈا اندر آیا اور یہ سارا سین میں سی سی ٹی وی کیمرو میں دیکھ رہا ہوں مجھے یہ یقین تھا کہ یہ نوید بٹ جانا مجھے جانتا ہے میرے پاس بھی ایک ٹائم پر ہی آتا تھا فاروق بٹ جو منی روڈ والا شیش محل گھاٹی کے اوپر اس کی رہائش ہے وہ اس کا فسٹ کزن ہے خالہ ذات بھائی ہے اس کے ریفرنسیں میری ستا بیشمار ملاقاتی مجھے یہ تو ذاتی طور پر جانتا تھا اور میں اس کو نوید بٹ کو ذاتی طور پر جانتا تھا اور دس بیس میری ستا ملاقاتیں ہو چکی ہوئی تھی مفروری سے پہلے جب یہ کلیر ہوتا تھا تو ناظرین مجھے پتا تھا میں نے کہا اب یہ آ رہا ہے تو یہ میرا ایج لے کر یہاں پر کوئی بد مزگی نہ پھیلا دے کیونکہ اس وقت جو اس کی یہ ہوا تھی یہ بڑے بڑے پولیس افسران کو موبائل پر گالیاں نکالتا تھا اور وہ افسران جوتے ہیں میں نے ان کے ماتھے گو پر پسینر تریلیاں دیکھی ہیں اس کا نام لینے سے پہلے وہ ڈر جاتے تھے کیونکہ اتنے طاقتور افراد کو یہ گالیاں نکال کے جانا ان کے اوپر خوف اور دہشت برپا کر چکا ہوا تھا اور پورے شہر کو اپنے سہر میں مبتلا کر چکا ہوا تھا لوگ خوف کھاتے تھے اس کے نام سے اب ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ اندر انٹر ہوتا ہے دروازہ کھلتا ہے یہ اندر آیا اور کار میں ٹیبل کے سامنے یہ ایک سوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا مجھ سے اس سے دور سے سلام ایسے آدھلی ملایا ہے نا کہ اور چوئی صاحب آپ ٹھیک ہیں میں نے کہا بلبل میں ٹھیک ہوں اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی پھرنی ٹرنی یا بیٹھنی یا اٹھنی یا جیسے یہ دیکھ رہا ہے یہ کچھ کرے گا ناظرین آپ یقین کریں اسے دونوں وہ گرنیٹ نکال کر اس ٹیبل پہ رکھیں اور اوزی نائن ایمم اس کو اسے سیدھا کیا ہے اور اس کا بلٹ کینچ کے گرنیٹ کے طرف کر لیا ہے آپ یقین کریں وہ طاقتور بندہ جس کے گھر میں وہ آیا ہوا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ پولیس افسر وہ بھی وردی میں ہے جس کے ساتھ اس کی ایمیٹی چل رہی ہے محالفت چل رہی ہے اور وہ بیان دینے کے لیے وہ اتنا چالور اتنا خوف زیادہ تھا اس نے کیا کیا ہے اس نے فوری طور پہ جانا گرنیٹ کی طرف اپنی گن کا موں کیا ہے اور پہلا ڈائلاؤگ اس نے اس سب انسپیکٹر کو جس کے ساتھ اس کی دشمنی چل رہی ہے غلط ایف ای آر کے اندراج سے اس نے اس کو گالی نکال کر رہی ہے کہا ہے تیری ایسے دی ایسی جب اس نے یہ کہا ہے تو میں بھی ایک دا ششدر ہو گیا ہوں کہ یہاں پر ابھی یہ زندہ نہیں جائے گا ناظرین آپ یقین کریں کہ اس نے کھڑا ہوگا رکھا ہے کہ اگر پانچ دن کے اندر اندر تم نے مجھے کلیر نہ کروایا تو اگلا پھیرا جو اگر تمہارے لیے جان لے وہ اور میں تمہیں ڈھونٹ روں گا اتنی بات کر کے اسے دوبارہ وہ گرنیٹ اٹھائیں اور اپنی بیٹ کے اندر لگائیں ہیں اوزی کو اسے دوبارہ اپنے جائے سینے کے ساتھ لے آئے پیشے بیٹ لگائی تھی ربڑ والی ستے ہیں اور نائن ایم ایم کا پسٹل نکال گا اس کا چیمبر مار کے گھوڑا پیشے کرتا ہے اور ساتھوں لوگ کہتا ہے چالی یار چلیئے تو یہ جس بندے کے گھر میں آیا باتا نا اس بندے کی جائے نا یا تو یوں کہہ لے حمد نہیں پڑی یا اس بندے کو اس سب انسپیکٹر پر غصہ تھا یہ فلم شاید اس کی وجہ سے چلی یا وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ اندازہ تھا کہ شاید چودری معاملے کو سنبھال لے گا تو شاید اس وجہ سے جو اینا کچھ زیادہ آور ایکٹ کر گیا ہو اب اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے دروازہ کھلتا ہے ہونڈا سٹارٹ ہوتا ہے اور اگلا بندہ ڈرائیو کرتا ہے پیچھے یہ بیٹھا ہوتا ہے یہ خیر خیلیہ سے اس کوٹھی دن نکل جاتا ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ موت اس کے سر پر منڈل آ رہی تھی عدداروں کے سربراہ یا پولیس افسران کو گرنیٹ دکھانا اور اوزی کے خوف کے اوپر یعنی اوزی کے گن پوائنٹ پر اوزی دکھا کر تو اس کو گالیے نکالنی اور وہاں سے زندہ سلامت چلے جانا ہی اس کی موت کی نشاندہی کر رہا تھا اب آپ کو میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جو بندہ وقت سے اتنا زیادہ تیز جالتا ہے اور اوور ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اب وہ وقت کا تائین کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں تو وقت آپ کو موقع نہیں دیتا پھر کیا ہوا کچھ دنوں کا بات جانا ہے لار کے بہت تگڑے پولیس آفیسر عبرہ شاہ صاحب نے جانا اس کو ریلوی روڑ کے نزدیک کسی کوٹھی میں جانا فائرنگ کرنے کے بعد جانا اس کو ہلاک کر دیا دو طرفہ فائرنگ ہوئی تھی اس میں کانسٹیبل جو ہے وہ بھی مارا گیا تھا اس کی افیار بھی غالبن نوید لمبی والے پہ درج تھی اور اس کا جو ٹینور تھا نا بے شاک اس نے دہشت اور خوف میں لوگوں کو مبتلا کر دیا میں اس بات سے نہیں مکرتا ہوں لیکن اس کا وہ ٹینور جو تھا نا اٹھارہ سے بیس وہی نے دو سال کے اندر جو ہے نا اس کو منو میٹی کے جو ہے نا نیچے پولیس والے لے گئے انہوں نے اس کو مار دیا اس کا جیلی پولیس مقابلہ تھا کتی طور پر سننے میں یہا ہے کہ اس نے پولیس والے فائرنگ نہیں کی تھی لیکن ابرار شاہ چونکہ وہ بہت منجے ہوئے آفیسر تھے سننے میں یہا ہے اگر وہ اس کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تو اس کو گرفتار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے نا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کی ہوا یہ تھی کہ یہ شہر کی شہراؤں پر جانا سرے آم ہینڈ گرنیٹ لے کر جو ہے نا یہ پھرتا ہے اس کی اس ہوا کی وجہ سے جو ہے نا ابرار شاہ صاحب نے اس کو موقع نہیں دیا اور اس کو موت کی آگوش میں سلا دیا میں نے آپ کو پہلے پروگرام جب بتایا کہ الہور شاہر کے اندر اتنے خوفناک بیانک اور دہشت کہ میں مقتلع کرتے ہیں والے افراد جو ہیں نا انہوں نے اپنا سکھا جمانا چاہا لیکن وقت نہیں جانا ان کو موقع نہیں دیا کیونکہ انہوں نے وقت کا تائین کرنے میں غلطی کی میرا پروگرم دیکھ کر اگر آپ کو پسند آئے اور آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہوں اور آپ یہ مانتے ہوں کہ اس بندے نے اس طرح کیا ہوگا تو کمنٹ باکس سے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھا گرین پاکستان زندہ باد